اسلام علیکم میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہو احمد وائی ٹی سٹوڈیو اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں زوم اپ کے عبارے میں کہ زوم اپ میں ایسا کیا پروبلم آیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں سین کچھ یوں ہے کہ جب بھی کوئی پلیٹ فارم پرموٹ ہونا شروع ہو گئیتا ہے تو ساتھ ساتھ ہیکرز جو ہیں وہ اس میں انوالمنٹ اپنی شروع کر دیتے ہیں اب ہوا کچھ ایسا ہے کہ زوم اپ کے عبارے میں جان کسی کو کچھ نہیں پتا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کے سال کے لازم تقریباً اس کے ٹین ملن کے قریب جو تھی ڈاؤنلوڈن تھی اس کا مطلب ہے قریباً ایک کروڑ کے قریب لوگوں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا لیکن آج کی ٹیٹ تک تقریباً یہ دو سو ملن سے بھی زیادہ ڈاؤنلوڈ ہی ہو چکا اس کا مطلب ہے بیس کروڑ سزار لوگ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر رہے ہیں آن لین کلاسز کے لیے میٹنگ کے لیے اس لنگی پرسنل کانفرنس کے لیے اس کو یوز کیا جا رہے ہیں تو اب زوم اپ میں پرابلم کیا ہے زوم اپ کے جو سی ایو ہیں انہوں نے بھی اس بات کا اطراف کیا ہے کہ ہمارے اپ کے اندر کچھ بغز ہیں کچھ اس میں پرابلم آ رہا ہے اب وہ پرابلم کی چیز کیا ہے کہ اگر کوئی آ لو نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ کو کوئی بھی زوم اپ میں انوائیڈ کرتا ہے تو وہ آپ کو ایک کوڈ دیتا ہے وہ کوڈ آپ لوگ اس میں ٹائپ کرتے ہو اور کونفرنس جوائن کر لیتے ہو اب سب کو پتا ہے کہ زوم اپ میں جو انوائیٹیشن کوڈ ہے اس کے کٹنے جڑے جڑے جڑ ہوتے ہیں تو ہیکرز ایک ٹرم جوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں زوم بومبنگ اب اس میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی رینڈم لی شخص جو ہے وہ اس میں کوڈ ٹائپ کرتا ہے انوائیٹیشن اور کوئی بھی کونفرنس جو ہے وہ جوائن کر لیتا ہے اور ان کو پترنے چلتا کہ ہماری اپ ہماری جو ویڈیو ہے وہ کون دیکھ رہا ہے ایون کے زوم اپ والے خود بھی آپ کی جو ویڈیو کونفرنس ہیں اس کو اسیس کر سکتے ہیں اس کو لائیف شیئر کر سکتے ہیں اس کو اپنے پاس سیو بھی کر سکتے ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہیے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کوئی بھی اپنے پاس سیو کریں تو اس جس کو دیکھتے ہوئے کافی لوگوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا اور زوم اپ کو انہوں نے انسٹال کرنا شروع کر دی ہے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اس میں بری خبر ایک آپ تاؤں کے کیونکہ اس میں ہیکر اب انوال ہو چکے ہیں وہ اس میں سے کافی ڈیٹا آپ لوگوں کا کوپی کرتے ہیں اب دو میں آپ کو جوائن کرتے ہیں وقت آپ لوگ اس میں اگر کوڈ لگا رہے ہو تو اکثر جو لوگ ہیں وہ اپنا کوڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا ایمیل کا وہ سیو بھی رکھتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ اپنے پاس کوپی کرتے ہیں تقیباً ہاف میلنے کے قریب جو پرسنل انفرمیشن ہے یوزرنیم پاسور وغیرہ وہ ڈاک ویب سائٹ پر اویلیبل ہے اور کوئی بھی بندہ وہاں سے اٹھا کے آپ کے پلیٹ فارم میں آکے کچھ بھی عجیب ہو گئے پسنل کا پوسٹ کر سکتا ہے اور مطلب کہ آپ کے پلیٹ فارم پر اگر کوئی ایسی پوسٹنگ ہو رہی ہے تو اس سے مطلب کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے یا باقی جو انفرمیشن ہے وہ کسی پرسنل نے اٹھا لی ہیں اور وہاں سے پھر آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اسیس کر رہے ہیں اب اسیس کو دیکھتے ہوئے زوم ایپ سے کافی لوگ جو ہیں وہ ڈیس آرڈ بھی ہوئے اور وہ وہاں سے شفٹ ہونا چھوڑ ہو گئے تو وہ کہاں پہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں گوگل میٹر پہ جو کہ زوم ایپ سے کافی ایزی ہے یوزر فرینڈلی ہے اور گوگل جو ہے وہ کافی ان چیزوں کو اپنے پاس نوڈ کرتا ہے اور سکیور انفرمیشن جو ہے اپنے یوزر کے پروائیڈ کرتا ہے جو کہ اس وقت جو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے زوم ایپ نہیں پروائیڈ کر پاڑا اب کیونکہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کا پرسنڈیٹا کسی ہوں جگہ شفٹ ہو جیسے کہ آپ لوگوں بتا ہوگا کہ وٹس ایپ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکیپشن کا اپسن دیتا ہے مطلب کہ دونوں اینڈ پر یوزر کے علاوہ کوئی تھرڈ پرسن جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو سیس نہیں کر سکے گا نا ہی اپنے وقت سیف کرسے گا نکال ان کے کہ وہ خود بھی ڈیٹا سیف نہیں کرتے وٹس ایپ والے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو زوم ایپ ہے انہوں نے اپنی اپنی اپڈیٹ دی ہے فائیو پوائنٹ سمچنگ میں نے آپ کا دکھا بھی دیا ہے یہاں بھی میں آپ کو دکھایتا ہوں تو وہ آپ لوگ اپنے زوم ایپ کو اپڈیٹ کر لو اگر اپڈیٹ نہیں کرنا تھا سیمپل طریق ہے یہ کہ آپ لوگ اپنا جو زوم ایپ اس کو اننسٹال کرو اور پلے سٹور میں جا کے اس کو نیا دوبارہ انسٹال کر لو تو اپڈیٹ ان جو ورڈن ہے وہ آپ کو مل جائے گا اب اس میں کیا کیا چیز ایڈ کیا انہوں نے اس میں انہوں نے انکرپٹیٹ کا اپشن ہے جو ورڈس ایپ پہ تھا وہ انہوں نے ایڈ کیا ہے اب اس سے ہوگا کہ آپ کے علاوہ جو آپ کے جو میٹنگ میں گروپ ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی جو تھر پرسن ہے وہ زوم بومبنگ والے جو ٹرک یوز کی جاری ہے کہ کوئی بھی انمیٹیشن کو ڈالا اور کسی کی بھی رینڈم میٹنگ کو جوائن کر لیا وہ نہیں کر پائے گا اب آپ کو پہلے اس کا نوٹیفکیشن ہے گا اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ جو ہے ہماری میٹنگ کے ریلیمنٹ ہے تو آپ لوگ سب کرو گیا اگر یہ بندہ ریلیمنٹ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہو اس کے رپورٹ کر سکتے ہو اس کو بلوک کر سکتے ہو تو یہ اپنی اپڈیٹ آئی ہے زوم ایپ میں جو کہ آپ لوگ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنا زوم ایپ اور اگر آپ لوگ اپنی میٹنگ کنٹینو رکھنا چاہتے ہو کلاسز کو کنٹینو کرنا چاہتے ہو اور نہیں چاہتے کہ کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کا جو کلاس میں آکے آن لائن آن لائن کلاس میں آکے کوئی عجیب و گریب بھرکت کرے جس کی وجہ سے سب کو پرشانی ہو یا کلاسز دینے میں کوئی مسئلہ آئے تو اس سے بچنے کے لئے آپ لوگ یہ چیز کرو اپنا آپ لوگ زوم اپڈیٹ کرو تاکہ کوئی بھی اس میں تھرڈ پرسن جو ہے وہ اسیس نہ کریں اور آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیف ان سکیور کریں میرے کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی مجید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور نیو سننے کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا اللہ حافظ